فَبِئَئِئِ آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَاتِ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمَ ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت میں پیدا فی میں پیدا فرنا ہے یہ بات اس کے بعد جو قرآن ذکر کرتا ہے سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْمَلَ سَافِرِ سب سے بہترین شکل و صورت میں بنانے کے بعد ہم نے کیا کیا قرآن کہتا ہے پھر اسے نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا پہلے بلندی کا ذکر کیا بلندی اتنی بلندی عطا فرمائے کہ کائنات کی کروڑ ہر چیزیں بتا بنائی اس میں سب سے بہترین صورت انسان کو دی تو یہ بلندی کا سب سے عالی مہیا دینے کے بعد اب قرآن کیا کہ تحصیر بھی تنا نہیں اب اس کے بعد سنیں کہ یہ مقام عطا کرنے کے بعد سُمَّ رَدَدْنَاهُ دیا اب پھر لینے کی جب باری آئی تو کہا اللہ نے کہ پھر اسے نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا اچھا ہی نیچی سے نیچی حالت کیا ہے تو تحصیر میں پتا چلتا ہے کہ اس کے جو چند معانی ہیں الگ الگ معانی اس میں ایک معنی یہ کہ انسان کو سب سے اچھی صورت پر پیدا کرنے کے بعد اسے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی طرف پھیرا کیسا بڑھاپے کی طرف پھیرا کہ اس وقت بدن کمزور آزا ناکارہ یعنی کسی کام کے لائے کرنے تیسرا عقل کمزور کچھ یاد رہتا ہے پیٹھ اب جبی ہوئی پال سفید اب حالت کیا گئے کہ جو چبڑی جس پر وہ جوانی میں ناز کرتا تھا اب وہ چبڑی ایسی ہو گئی کہ اس میں جھریاں آگئے لٹک گئی یہ ہے کہ آپ پہلے بہترین صورت دینا اب اسے ہم پھیر دیں کس انداز سے پھیر دیں کس انداز سے پھیر دیں اس کی انتہا دا پر پہنچتے اس نیچے سے نیچے حالت کی طرف پھیرنے کی انتہا وہاں ہوتی ہے کہ اب وہ اپنی حاجت اور اپنی ضرورت پوری کرنے میں بھی کسی کا موتاج ہو جائے اب وہ خود سے پھانے تک نہیں پی سکتا ہے اب وہ خود سے مشاہبہ خانہ کے لئے نہیں جا سکتا ہے یہ پہلے اچھی سے اچھی چیز اب ہم اسے لوٹا دیکھا ایک دب نیچے سے نیچے حالت کی طرف اب حالت یہ بندے کی کہ خود سے خود کی حاجت تک پوری نہیں کر سکتا ہے یہ ایک چیز دوسرا معنی ہے اس کا کہ ہم اوپر سے نیچے نیچے سے نیچے حالت کی طرف پھیرتے ہیں تو اس کا بھی جواب دیا جاتا ہے کہ اس کا ایک معنی تو یہ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے اسے پہترین شکل و صورت عطا فرمائی تو اب اس پر ہونا کیا چاہیے ہم چاہتے تو کچھ بھی بنا سکتے تھے پیڑ بودہ درخت کچھ بھی ہو جاتے لیکن پہترین شکل و صورت عطا کی تو یہ کیا کیا ہم نے نعمت عطا کی جب نعمت عطا کی تو اب ہمارا کام کیا تھا کہ اس نعمت کا شکر کرے شکر کرے کہ مولا انسان بنایا یہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی تیرا یہ احسان ہے کہ تو انسان بنایا تو اس انداز سے ہم شکر کرتے ہیں لیکن شکر کے بجائے نافرمانے کے نافرمانے کی تو قرآن تو خود ہی کہتا ہے تم میری نعمتوں کی ناقدری کروگے میرا عذاب وہ بڑا خطرہ سخت ہے تو کیا تھا کہ جب بہترین شکل و صورت ملی تو پھر وہ نعمت کی شکر گزاری کرنی تھی لیکن شکر گزاری کے بجائے نافرمانے کی اب نافرمانے کی تو کیا حالت ہوئی نافرمانے دو انداز سے ہوئی کیا ایک دو ایمان نہیں لائے کچھ لوگ دنیا میں ایمان لائے اور کچھ نہیں لائے تو انسانوں ہی مہن ہیں یہ ان کے پاس اچھے شکل و صورت ہمارے پاس اچھے شکل و صورت لیکن وہ ایمان نہیں لائے جب ایمان نہیں لائے ہماری نعمت کی نامدری کی تو جہنم میں جارہا ہی لیکن دوسرا جو ایمان لائے تو انہوں نے ہماری اطاعت نہیں کی ہم نے کہا نمازیں عدا کرو کماز نہیں پڑی نہ سکات عدا کرو تو سکات نہیں دی حج عدا کرو تو حج نہیں عدا کیا رمضان کے روزے رکھو تو روزے نہیں رکھے تو ہماری نعمت ملنے کے بعد تو شکر کرنا چاہیے تھا تو شکر اس حندہ سے نہیں کیا انہوں نے تو وہ جہنم میں گئے ایمان لانے کے بعد ہم نے شکر کے بجائے اطاعت نہیں کی تو پھر ہم کو بھی ہمارے جرائب کی سزا ہو گئے تو یہ ایک چیز کیا بہترین صورت پر بنایا اب اسے نچری سے نچری حالت کی طرح پھیرے گے کہ نعمت عدا کی تو کس کا شکر گزاری کے بجائے ناشکری کی تو کس کے بدلے میں جنہ میں جنہ پڑے تو یہ ہے ایک مفہوم سمجھنے کا چھوٹکی سی آیت ہمیں بہت سالہ ترس دیکھے جاتی یہ تو خاص طور پر اس لیے پانچ چھے منٹ میں ہم بیار کرتے ہیں آپ کے سامنے اس آیت کی تفسیر اگر کرتے چلے جائیں تو کئی دن گزر جائیں لیکن یہ چھوٹے سے وقت میں ناکہ ہمارے جو سننے والے وہ بھی پانچ چھے منٹ ادھر سننے اور ہم بھی سمجھنے کہ قرآن ایک چھوٹی سی بات میں کتنا بڑا سبق ہمیں دیتا ہے کہ بہترین سے بہترین صورت دے دی ہے تو اس نعمت پر شکر گزاری ہو نہ شکری نہ ہو نہ قدری نہ ہو اس سے یہ جو تودین باتیں معلوم ہوتی ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہونے کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چلو جوانی ہے تو گھونگ آم لیتے جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو عبادت کرنی ہی جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے تو عبادت کرنی ہی جب جائیں گے گھر میں تو کوئی بات کرنے والے نہیں مولنے میں تو کوئی بات کرنے والے نہیں چلو میرا جناہ کرنا کی گھری میں چلے جاتے ہیں بات قتم کرے کے بیٹھے رہے ہیں یہ ایک تو جو نحمت ملی ہے جس کی شکر قضا لی کرنے تو ایسا تو ہے نہیں جوانی کی نحمت ہے تو گھناخ میں شکر کرے گا جوانی کی نحمت ہے تو جوانی پہ شکر کرے گا بچپن کی نحمت ہے تو بچپن پہ شکر کرے گا شادی کی نحمت ہے بچے ملے گے اس وقت شکر ہر نمائجب نحمت پہ شکر کرتا رہے گا تو یہاں یہ اق 타ز اختیار کرنا کہ چلو بھئے ہم بڑھے گھناخ میں پہنچے اس وقت نمازی بن جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ کے احنام کی بابتی کرتے ہو جائیں گے اس میں عقل بندی نہیں ہوگی آج سے ایک یہ بھی سبت ملتا ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسانی شکل اور صورت کی جو نعمت عطا کی اس کا شکر کرتے ہوئے ہمیں اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہتے ہیں لب چاہتا تو کچھ بھی بناتا جو بار بار کہتے ہیں اگر انسان بنایا تو انسانوں جیسا کام کرنا چاہیے انسانوں جیسا کام کیا کہ جب وقت آتا رہے وہ اپنے وقت پر اپنے رب کو ہر نمہا رازی کرتا رہے عبادت کرتا رہے اور اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش کرتا رہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کو کہنے سننے سے زیادہ المعامل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے کہنے میں سننے اعمادت سنون کوئی خطار ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کو اسے فعاف فرمائے قرآن کو سیکھنے سمجھنے اس کے تراجب کو یاد کرنے اس پر عمل کرنے دوزروں تک پہنچانے کی لئے اللہ تعالیٰ و حدیب کے سندگے میں توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ محمد وعالیٰ واصحابہی اجفعید برحمت کی